ظلم اور ستم پہمبر پر ہوئے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرشاد فرماتے ہیں کہ جتنے مشکلات مجھ پر پڑیں کسی پروفٹ پر نہیں پڑیں کسی نبی پر نہیں پڑیں اور لہو لوحان کر دیا گیا جب اسلام کا پیغام اور تبلیغ کو انہوں نے سٹارٹ کیا تو مشکلات ہوئیں خود جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ سب لوگ تشمن ہو گئے جب کہیں جاتے تھے تبلیغ پر اور مشہور واقع طائف کا کہ اتنے پتھر مارے کہ رسول خدا لہو لوحان ہو گئے مکہ کے پاس تھے تو لوگ جو ہے وہ کسرہ رسول خدا کے اوپر جو ہے وہ گستاخی کر دے تھے مگر رسول نے کبھی بھی بدعا نہیں دی رسول جانتے تھے کہ حادی ہیں ندایت دینے والے ہیں ان سب کو نکالنے والے ہیں ہاں آزادارن محترم لیکن رسول خدا نے امت کا بڑا خیال کیا بیان ہوتا ہے کہ وقت آخر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے آخری وقت میں ہیں اور ایسے میں بی بی جہرہ صلی اللہ علیہ ان کے پاس ہیں دروازے میں تقل باب ہوتا ہے اور بی بی پوچھتی ہے کون ہے آواز آتی ہے کہ بہت دور سے آیا ہوں اور رسول کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں کہا کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے ابھی چلے جاؤ پھر دروازہ دوبارہ سے کھٹکایا جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں مجھے رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہونا ہے بہرحال پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ دروازہ کھٹکایا جاتا ہے رسول خدا پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو بی بی بتاتی ہیں کہ کوئی دور سے ہے کہا وہ اسرائیل ہے آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے وہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا چاہتا ہے ورنہ حضرت اسرائیل کو اسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جب اجازت ملتی ہے اسرائیل کہتے ہیں رسول کے سرانے آ جاتے ہیں اس وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی جازت ہو تو میں آپ کی روح کبس کروں نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں خدا نے یہی عمر کیا ہے رسول خدا کہتے ہیں نہیں میں وقت تو آ گیا ہے مگر ایسے میں محضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہر وقت میرے ساتھ رہے حضرت جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں کہاں تھا ہر لمحے زندگی کے ساتھ رہے کہاں کہ بہشت میں آپ کے جو ہے وہ آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں انبیاء عوصیاء اولیاء سب آپ کے منتظر ہیں رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ چیزوں سے نہیں ایک پریشانی ہے رسول کو ایک ایک نگرانی ہے رسول کو حضرت جبرائیل جاتے ہیں واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں پروتگار نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے سارے گناہوں کو بخش نہیں اللہ وقت پر راستری وقت میں بھی رسول جو ہے وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے لیکن اس امت نے کیا کیا رسول نے صرف عجرِ رسالت جو مانگا بھی تھا تو صرف مودت مانگی تھی محبت مانگی تھی اس امت نے کیا دیا اور آج تک امت کیا دے رہی ہے رسول کے اس گھرانے کو آزادارن محترم آخری وقت آ گیا امام علی تشریف لاتے ہیں امام حسن اور امام حسین آتے ہیں رسول خدا کے وزن کے اوپر گر جاتے ہیں امام علی ہٹانا چاہتے ہیں رسول ہٹانے نہیں دیتے کہتے ہیں نہیں مجھے ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے انہیں مت اٹھائیں ایک عجیب کیفیت ہے ایک عجیب حالت ہے یہاں بقیت اللہ مدینہ ایک عجیب کیفیت میں ہے کہ اس سے پہلے مدینہ میں یہ غم اور یہ اداسی کے حالت نہ رہی اور رسول کے اس عالم میں اور رسول کا وہ وقت میں خوانے یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے بدن سے آپ حسنین کو اٹھانے نہیں دیرے مگر یہی مدینہ یہی مدینہ یہی مدینہ ہوگا اور یہی حسنین ہوں گے اور دوبارہ اور ان کی والدہ ہوں گی اور ان کے بدن پر بھی یہ گریہ خونا ہوں گے یہی مدینہ ہوگا اور امام حسن مصطبع علیہ السلام کے تشت میں جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں گے یہی مدینہ ہوگا اور امام حسن کے جنازے کو تیر بارہ کیا جائے گا یہی مدینہ ہوگا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غارت وہ نہیں ہے شخص کے جس کے گھر میں کوئی چیز ٹاکا ڈالا جائے بلکہ سخت ہے بھائی کے لیے اپنے بھائی کو دفنانا سخت ہے بھائی کے لیے اپنے بھائی کو قبر میں اتارنا اور یہ حالت مدینہ کی تھی اور وہ وقت کے جب امام حسن مصطبع علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تشت کے اندر تو امام حسین علیہ السلام وہ بھی بی جینب سلام اللہ علیہ گریہ کر رہی ہیں امام حسن نے اس وقت کہا بھائی حسین سے کہ آپ گریہ مت کریں لا یوم یومق حبابدللہ جیسا آپ کا دن ہوگا ویسا کوئی دن نہیں ہو سکتا ہاں ریا رسول اللہ یہاں پڑتو یہ حسن ہن یہ بچے آپ کے بدن سے آکر لپٹ گئے اور آپ کہہ رہے قبط اٹھائیے گا آئیے روزِ آشورہ دیکھئے آپ کے اسی اسی آپ کے اسی نوازے کا بدن ہے تین بارہں ہے تین دن کا بوکھا اور پیاسا ہے صبح سے نجانے کتنے بدنوں کو لے کر آیا ہے اس حالت میں جس نے تلوار چلائی کسی نے نیزے چلائے اور وہ اس حالت میں گرا ہے اب اس کے بدن پر ایک بچی جب آ کر آتی ہے بچی آ کر اپنے بابا کے بدن سے لپٹنا چاہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو امام علی سے کہا کہ ان کو مت ہٹاؤ مگر وہاں آپ کی اسی امت نے اس بچی کو پیار نہیں کیا تازیانے مارے ہیں تماشے مارے ہیں اور نہ جانے کس طرح اس کو جو ہے وہ بدن سے جدا کیا ہے فرودگار یہوں میں زمانہ کے ظہور میں تانجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما فرودگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فرودگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں فرودگار ان کی تمام شریعات کو قبول فرما جتنے لوگ مریض ہیں اور خاص طور پر اس وبا جو بورد انسانیت میں پھیلی ہے فرودگار تجھے واسطہ رحمت للعالمین کا تجھے واسطہ احمد رکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی ذات کے صدقے میں فرودگار اس وبا کو عالم انسانیت سے مسلمانوں سے دور فرما جتنے بھی مار ہیں ان کو شفاہ کامل اور آجلہ اتا فرما لوگوں کو ڈاکٹروں کو عرصوں کو منیجمنٹ کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق اتا فرما دشمنوں کی سادشتوں کے اسلام کو مسلمانوں کو محفوظ فرما اسلام کی جو پقا کی جنگیں لڑا ہیں برودگار انہیں کامیابی اتا فرما دشمنان اسلام اگر ادایت کے قابل ہیں انہیں ادایت اتا فرما اور اگر ادایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کی فضا اس رسول کے صدقے میں اس ایک رسول اس امت کو آپس میں وحدت کی طرح چڑنے کی توفیق اتا فرما برودگار مومنین میں آپس محبت اور اتفاق اتا فرما کمیلٹی میں برکت اتا فرما ان کی مشکلات کو دور ہونے کی توفیق اتا فرما ہمیں آنے والی نسل کے لیے اسے وقت کے امام کا منتظر بننے کی کیلئے ہمیں اپنی کوششیں کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما جلد سے جلد ہمیں پرودگار اپنے گھر کی زیارت نفی فرما ہمیں مدینہ کی زیارت نصیب فرما ہمیں جنت البقی کی زیارت نصیب فرما ہمیں نجف کربلا قازمین سامرہ کی زیارت نصیب فرما مشہد مقدس اور کم المقدس اور بی بی جانب صلی اللہ علیہ کہ روزے کی زیارت نصیب فرما پرودگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزقے حلال اتا فرما جو برسر روزگار رزق میں ترقی اور کشادگی اتا فرما جو مقروض ہیں پرودگار ان کے گرزوں کو غیب سے اتا فرما ارحال جو بھی جس طرح کی بھی دعا رکھتا ہے پرودگار اپنے محبوب کے صدقے نے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما اللہ حمار زخنا زیارت الہسین فی الدنیا اور شفاعت اور فی الاخرہ ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین کو خاص طور پر مرومین کو کے برحال جن کو نام لیا گیا یا ان کے لیے اور اپنے مرومین کو اور استاد جبت جعفر اور شہید پارسنگ سلمانی کے رکھوں